ہیلو ایوریوان اسلام علیکم جی جیتو اللہ پا کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے ولو کا آگاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبھی بہن بھئی خیر وافیت سے ہوں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التجا کروں گا کہ چینل پر نئے آنے والے دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری سپورٹ ضرور فرما دیجئے گا اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے دوستو آج میں آپ کے لئے خبر لے کے آئے ہوں چائنیز جو اپلیکیشن پاکستان میں آپریٹ ہو رہی ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں ہمارا ڈیٹا بالکل بھی محفوظ نہیں رہا میں کبھی بھی ایسی صحاوت پر یقین نہیں رکھتا کہ جس میں اپنے ویوز اوپر لجانے کے لیے جھوٹ موٹ جو ہاتھ میں آئے وہ بکتے جائیں نہ کہ میری میری نظر میں میرے ارادے کے مطابق میرے خیال کے مطابق جو بھی خبر ہو اچھی ہو یا بری ہو ویوز کم آئیں ی زیادہ آئیں ہمارا حق نہیں ایزا مسلم ہم اپنے مسلمن بہن بائیوں سے کچھ بھی چھپائیں دوستو آج ہماری انویسٹیگیشن نے ہماری بہت ساری کافشوں نے ان چیزوں میں سے انشاءاللہ میں پردہ اٹھاؤں گا کہ ہمارا ڈیٹا کس طرح سے محفوظ نہیں رہا دوستو جتنی بھی چائنیز اپلیکیشن پاکستان میں آپریٹ ہو رہی ہیں جو جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو متدد بار بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارا ڈیٹا پاکستان میں کبھی ب کر کے اوورسیز یعنی کہ کسی باہر کے ممالک میں رکھتے ہیں جو کہ مکمل کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ ہمارے جو پاکستان کیا ڈیٹا جتنے بھی لوگ لون اپلیکیشن سے ڈیٹا لے چکے ہیں ان کا مکمل ڈیٹا چائنہ پہنچ چکے ہیں ابھی سوال سب سے زیادہ جو کریئٹ ہوتا ہے وہ سوال یہ کریئٹ ہوتا ہے کہ ہمارا چائنہ ڈیٹا چوری کار کیوں رہا ہے دو دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار رپیہ دے کہ تقریبا ابھی تک جو پاکستان میں لون لوگ لے چکے ہیں آٹھ سے نو کروڑ بندہ لون لے چکے ہیں جنہیں ہماری ماں بینے بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں آٹھ سے نو کروڑ بندہ ہیں تو آٹھ سے نو کروڑ بندے کا یہ ڈیٹا اٹھا کے چائنہ جو بیج رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں تو دوستو وہ بھی بات سن لیں آپ بات اس طریقے سے ہے کہ سب سے زیادہ ان لون اپلیکیشنز کا ہمارے ملک کی سخت کو نقصان ہے ہمارے ملک کی معیشت کو نقصان ہے دیکھیں جب ہمارا ڈیٹا یہ کولیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کولیکٹ کر کے یہ بار آور سیز پھینک دیتے ہیں ان کا پھینکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی کاروائی کر جاتے ہیں یا کوئی بھی مسلم سیل بنتا ہے تو اس میں ہم پروٹیکٹ رہیں گے ہمارے پاس سے کوئی بھی ڈیٹا کوئی بھی چیز برامن نہیں ہوگی لیٹس خبر ہے کہ انڈیا میں کرناٹکا اور دلی میں کچھ افراد لون اپلیکیشنز کے پکڑے گئے ہیں جن میں سے یہ انکشاف ہوا ہے انڈیا کے اندر کہ ان کے پاس سے پچیس ہارڈ ڈسک جو کمپیوٹر میں لگتی ہیں اور تقریباً پانچ سو سے اباو میموری کارڈ ان سے ریکاور کی ہیں پولیس نے تو ان سے جب بیانات لیے گئے ہیں تو انہوں نے آگے پولیس کو بیانات دی ہیں کہ سر ہم یہ جو ہمارا ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹا کولیکٹ کر کے ہم نے ہارڈ ڈسک میں ڈالنا ہوتا ہے ہارڈ ڈسک سے آگے ہم نے پھر چائنا بجوانا ہوتا ہے تو ان لوگوں کا یہ ڈیٹا ہم ہارڈ ڈسک میں یا میموری کارڈ میں سیو کرتے ہیں جو ہم سے اباو یعنی کہ بیس تیس ہزار سے اباو زیادہ بڑی اماؤنٹ لیتے ہیں تو اس وقت ہم ان لوگوں کا ڈیٹا کیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک کوئی دو تین ہزار پانچ ہزار لیتا ہے تو اس کا ڈیٹا آئی کلاوڈ میں جاتا ہے آئی کلاوڈ میں سٹور رہتا ہے تو جب اس سے اوپر جاتے ہیں تو اپنی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ان کا ڈیٹا ہارڈ � یا کہ میموری کارڈ میں سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد اپنے پاس بھی رکھتے ہیں اور چائنا بھی بیہی دیتے ہیں دوستو اس کے بعد یہ کرتے گئے ہیں کہ جب آپ ان کو پیسے نہیں بیہیتے ان کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر پاکستان میں یا انڈیا میں کہیں پہ بھی ہم اپلیگیشن اوپریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کرزہ دے رہے ہیں تو اس ملک کی اگر آرمی یا کوئی بھی ایجنسی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے یا ہم ہمارے اوپر ٹیک کر دے تو ہم ہمارے پاس تو ان لوگوں کا ڈیٹا ہوگا نا اگر جو دو یا تین ایمین میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں نے لون اپلیگیشنز نے مجھے اپنا ایجنٹ بنا لیا کال ایجنٹ ایک مثال دے رہا آپ لوگوں کو تو کل کو جب میں لوگوں کو حراظمنٹ کروں گا پریشان کروں گا تو جو پاکستان کی ایجنسی ہیں انہوں نے مجھے پکڑنا ہے نہ کہ انہوں نے چائنا میں جا کے چائنیز کو پکڑنا ہے وہاں تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتے بہت مشکل ہے تو جب وہ م سیبت میں تو میں نے پھنچ جانا ہے نہ کہ چائنیز نے پھنچ جانا ہے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سر اگر ہمارا جو چائنا میں ڈیٹا ان کا مگوانے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے اگر اس ملک کے سبھی ایجنٹ پکڑے جائیں ہر معاملات خراب ہو جائیں تو اس کے بعد چائنیز جو بیٹھے ہیں جو ان کے پاس آپ کا مکمل موبائل نمبر سین ایسی ہر چیز ہوتی ہے تو وہ کرتے گئے ہیں وہ پھر کسی اور کنٹری میں جہاں پہ اگر آپ اردو بول سکتے ہیں تو وہ اردو کے نم نمائندے ہائر کریں گے کہ جو آپ کو ڈیل کر سکیں اگر آپ انگلیش بولتے ہیں تو انگلیش کے نمائندے ایسے ہائر کریں گے جو آپ سے انگلیش میں بات کر سکیں تو جب وہ آپ کے پاکستان میں تو یا انڈیا میں تو آپ کی کوئی بھی رکوری نہیں کروا سکتا تو پھر وہ نپال میں دے دیں گے آپ کی فائل سینڈ کر دیں گے آپ کا ڈیٹا بھی دیں گے ان لوگوں کو حراز کرو پریشان کرو پیسے نکلواؤ جب آپ ان کو پیسے ری پیمٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ ہمانے ملک کی ساخت کو نقصان بچا سکتا ہے دوستو دیکھیں جیسے ہی آپ ان سے لون لیتے ہیں تو چائنہ سے لون آتا ہے یہ آپ بالکل مائند سے بعد نکال دیجئے کو وہ پاکستان سے ہی آتا ہے پاکستان سے بالکل نہیں آتا چائنیز ہے مکمل آپ کا ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چائنہ سے بیٹھ کے بلفرز ایک لاکھ ڈالر پاکستان میں انہوں نے منتقل کر دیا ہے جو آگے انہوں نے پاکستان میں یا انڈیا میں ٹیم ہائر کی ہوتی ہے وہ جو انہوں نے اپنے سی ای او یا اپنی ٹیم کے میمبر بنائے ہوتے ہیں یہ ان کو پیسے سینڈ کرتے ہیں چائنہ سے ان کو ٹاسک دیتے ہیں ٹارگٹ دیتے ہیں کہ سات دن کا یہ چھے دن کا ٹارگٹ ہے ایک لاکھ ڈالر ہم آپ کو بیج رہے ہیں آپ نے ہمیں ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ ڈالر ہفتے کے اندر اندر بیک کرنا ہے واپس بیجنا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو جس بھی ملک میں یہ کام کرتے ہیں جو ان کی ٹیم ہوتی ہے اس ملک میں وہ آپ آپ سے ریکاوری کرتی ہے ریکاوری کرنے کے بعد آپ سے پیسے نکلواتی ہے پیسے نکلوانے کے بعد فوری طور پر چائنہ چلے جاتے ہیں تو آپ خود اس بات کو سوچ لیں سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستان کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہے ان لوگ اپلیکیشن کے ساتھ لیندن کرنے میں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے خدا کے لیے ان سے بچیں ہو سکتا ہے میں بھی آنے والے وقت میں یہ چائنیز آپ کے ڈیٹے کا اس طریقے سے مسیوز کرے کہ ہم لوگ کہیں پہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہے جیسا کہ میں دو تین دن پہلے میں نے ویڈیوز بنا گیا آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں نے نپال کے بنگال کے لوگوں کو ہائر کیا ہے پاکستانیوں کو کالز آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان کی بولی پاکستان کے ساتھ بلکل بھی نہیں ملتی جلتی ان کی بولی عجیب سی ہے ٹھیک ہے وہ لوگوں کی پکچرز کو گندی پکچرز کے ساتھ ایڈٹ کر کے لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں لوگوں کی رشتہ داروں کو سینڈ کر رہے ہیں تو خدا کے لیے ان سے بچے ہیں یہ ہاتھ جو دیکھ لیں میں آپ کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ میرے بھائی ہو میری بہنے ہو میں آپ کیا دشمن نہیں ہوں کہ میں آپ کے ایک ساتھ دشمنی کمار رہا ہوں مجھے لوگوں سے تریڈ ہے ان اپلیکیوشن سے تریڈ ہے میری جان کو خطر ہے لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہوں سارے معاملات آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ بھی میری بات کو سمجھیں بات کو فولو کریں جو بہن بھائی ان سے لون لے چکے ہیں وہ خدا کے لیے خود کو محفوظ کریں اپنے اندر حمد پیدا کریں ان کو کیسے فیس کرنا ہے اپنے اندر وہ قوت جذبہ پیدا کریں اور جو بہن بھئی ان سے لون لینے کا سوچ رہے ہیں وہ بلکل ان سے دور رہے ہیں بلکل ان کے نزدیک بھی نہ آئیں خدا کیلئے کسی بینک سے اگر آپ کو لون کی ضرورت ہے اول تو بلکل آپ لون لے ہی نہیں آپ بینک سے لیتے ہیں آپ کسی سے بھی لیتے ہیں لون ایک سعود ہے اور سعود ایک اللہ کے ساتھ جنگ ہے اور جنگ کو بند کرنا ہے افاقہ کشی کر لیں اللہ پہ توقع رہا ہے کہ ایمان کو مضبوط کر کے اللہ کبھی بھی آپ کو افاقہ میرا ایمان ہے کبھی بھی نہیں آنے دے گا اگر آ بھی جاتے تو اس میں بھی اللہ پاکی بہت بڑی حکمت ہوگی تو اللہ بھی یقین رہا ہے کہ ایمان کو مضبوط رہا ہے ان سے لون کسی سے بھی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں تاکہ آپ کا آنے والی زندگی میں کسی بھی قسم کا ڈیٹا میسیوز نہ کیا جا سکے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو زیادہ امرجنسی ہے لون لینا آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے لون لینا ہی لینا ہے تو آپ لیگل طریقہ اپنا ہیں جو لیگل طریقہ کار ہے آپ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو ویریفائیڈ بینک ہیں تقریباً سو سے اباو پاکستان میں کام کر رہے ہیں بینک سے تو ان جو سٹیٹ بینک سے ویریفائیڈ ہے آپ اس بینک کے ساتھ اپنا مکمل ایک پروجیکٹ سائن کریں پروجیکٹ سائن کرنے کے بعد آپ ان سے لون لیں تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم لوگوں کا ہم مسلمانوں کا پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم لوگ اپنی عزت کے معاملے میں کتنے سینسٹیو ہیں ہم لوگ کتنے غیرتمند الحمدللہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے پاکستانی بوکھا بیٹ جاتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرتا یہ تحریک کا گواہ ہے پوری دنیا جانتی ہے اس چیز کو تو دوستو جب آپ خود اپنا ڈیٹا ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے اگر انڈیا میں ایک نان مسلم کنٹری ہے اگر انڈیا میں یہ کام کر سکتے ہیں سارے معاملات کر سکتے ہیں ہارڈ ڈسک میں ڈیٹے جا رہے ہیں اپنا میموری کارڈ میں ڈیٹے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو ایک مزے کی اور بات بتا دوں اتنا یہ لون کمپنیز کے جو پیچھے چائنیز بیٹھیں یہ تنگ نہیں کرتے آپ لوگوں کو جتنا ان کے آگے ایجنٹ آپ کو زلیل تنگ کر دیتے ہیں دوستو خدا کیلئے ان سے بچیں جتنا ہو سکتے ہیں ان سے بچیں اس سے پہلے آپ کا ڈیٹا کوپی کریں کوپی کر کے یہ باہر بے دیں جب آپ کا ڈیٹا کسی بھی لیپ ٹوپ یا کسی بھی ایسی چیز میں سیو ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا بلکل بھی ریمووو نہیں ہو سکتا لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر یا ایسی کسی چیز میں چلا جائے اگر آئی کروڑ میں جب تک آپ کا ڈیٹا رہتا تو وہ ویڈیوز کا آج پھر میں لنک لگا دوں گا اپنی ڈسکریپشن میں وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اگر آپ اپنی ڈیو ڈیٹ ابھی تک آپ کی نئی گزری آپ نے اوڈر وان ٹو تھری کے تیخت ان سے لون نہیں لیا ایک ہی آڈر آپ کا ایک اپلیکیشن کا چار رہا ہے تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو آج پھر اشورٹی دے رہا ہوں آپ کی کونٹیکٹ لسٹ میراج ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ان کو فیک ایکسیس دیں فیک ایکسیس دے کے آپ کی جو چالیس پچاس نمبر جی میل میں فیک سیو کریں سیو کرنے کے بعد ان کو فیک ایکسیس دے دیں اور جو میرے بہن بھائی ایکسٹینڈ کروارے ہیں یا جن میرے بہن بھائیوں کو یہ آرڈر وان ٹو تھری میں فسا چکے ہیں تو ان کے لیے یہ میری ریکویسٹ ہے خدا کیلئے اپنے ادر جذبہ پیدا کریں ہمت پیدا کریں اتنا جذبہ پیدا کریں یہ آپ کو کال کرتے ہیں میسج کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ان کو صدی ہو جائیں ان کو بولے کچھ بھی نہیں ہے نہ ہم نے لیا نہ ہم نے دینا ہے کچھ بھی دوستو دیکھیں اگر انہوں نے آپ کا ڈیٹا میسی یوز کرنا ہے ایزا بردر میں آپ کو دشمن نہیں ہو آپ کا بھائیوں میں آپ کو اچھی جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں اگر انہوں نے آپ کا ڈیٹا میسی یوز کرنا ہے آپ سے انہوں نے دس لاکھ لے کے بھی کر لینا ہے اگر نہیں کرنا تو نہیں کرنا ٹھیک ہے اللہ پہ توقع رکھیں اپنے اللہ کو خوش رکھیں دیکھیں جب آپ ایک مثال میں دے دیتا ہوں اللہ کی قسم میں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ بات کر رہا ہوں جب ہم سب مل کے اللہ پہ اتنی توقع رکھیں گے اللہ پہ اتنا تقویٰ رکھیں گے کہ ہمارا اللہ ہمیں ظلیل و رسوہ نہیں ہونے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فرشتے بیج کے بھی آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ دنیا کے میمری کا لیپ ٹوپ یا موبائل سے ڈیٹا ڈیلیڈ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم اللہ پہ توقع رکھیں اللہ کی قسم اللہ پاک اپنے فرشتے بیج کے بھی آپ کی حضرت کو محفوظ فرمائیں گے لیکن مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ جو جھنگ ہے اس کو روکیں اس کو بند کریں اس کو بند کریں گے تو اس کے آگے ہم جا سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو کبھی بھی مجھے ایسے ویوز کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہم میرے سے نراز ہوں یا میرے اوپر آپ کو نرازگی کا مظاہرہ کریں میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کھول کے بتا رہا ہوں جو جو میرے بہن بھائی آرڈر ون ٹو تھری کے تحت ان سے لون لے رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی تھوڑی سے وضاحت کر دوں آرڈر ون ٹو تھری ہے کیا دوستو دیکھیں جب آپ ایک اپلیکیشن سے لون لیتے ہیں متعدد دوبارہ دو تین مہینے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو دو تین آرڈر مزید کھول دیتے ہیں مزید آرڈر کھولنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے دس آزار پہ لیا ہے تو اس کی ڈیو ڈیٹ آگیا ہے اس کے پیسے واپس ریپیمنٹ کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ کیا کریں کہ آپ کا آرڈر ٹو کھول دیں گے آرڈر ٹو کھولنے کا مقصد کیا ہوگا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس نے لے کے ہم ہی واپس کرنے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ جب آرڈر ٹو سے لیں گے آپ آرڈر ٹو سے لیں گے آپ آرڈر ون کے دے دیں گے تو جب آپ آرڈر 2 کا ٹائم آئے گا پھر آپ آرڈر 3 سے لیں گے آرڈر 3 کا ٹائم آئے گا تو پھر آپ مکمل طور پر فس گئے تو جو میرے بہن بھائیوں کو یہ آرڈر 1,2,3 کھول کے پیسے دے رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے بلکل ان سے بچیں یہ اس وقت آپ کے آرڈر 1,2,3 کھولتے ہیں جب آپ کا مکمل ڈیٹ اپنے پاس کوپی کر لیتے ہیں ادروائز کبھی بھی یہ آرڈر 1,2,3 نہیں کھولتے ہیں تو ان کے جانسوں میں ان چکروں سے بچیں خدا کے لیے ان کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں سیدھی ہو جائے ان کو ان کو بولے جو کر سکتے ہو کر لو ٹھیک ہے دوستو اگر ہم لوگ ان کی ریکووریس نہیں روکیں گے ان کی ریکووریس ٹوپ نہیں کریں گے یہ کبھی بھی نہیں بھاگیں گے خدا کے لیے ان کی ریکووریس ٹوپ کریں ویڈیو سو لونگ ہوگی ہے باتیں تو آپ سے بہت کرنی تھی لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا میں امید کرتا ہوں میری آج کی انفرمیشن میری ویڈیو آپ سبھی دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو پلیس ادرس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ضرور شیئر کر دیجئے گا اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ اللہ نگے